وہ راز خدا کا کیا ہے؟ جو دنیا ظاہر کے علم رکھنے والے اس راز کو سمجھتے نہیں تجمع کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں علم عمل رکھتے ہیں مدر سے پڑھاتے ہیں مگر اس راز کو سمجھتے نہیں کہ وہ اللہ کا راز کیا ہے؟ جب راز راز والوں کا مل جائے تو اس کو کسی کتاب کھنے کی ضرورت نہیں جب راز راز والے کا مل جائے تو اسی کسی تفسیر کو پڑھنا نہیں کسی کتاب کو پڑھنا نہیں بلکل ان پڑھے مگر صورت محمدی ترجل گزار ٹوپی پہ پگڑی مسواق رکھتا ہے پھر پھر جاہل ان پڑھے علم میں جو نہیں پڑھے جب قلب کا ذکر کیا راز والے کا راز ملا تو صورت دیکھو دنیا کی مفتی عالم دیکھو اور ان پڑھ میں پیر کے فقیر ملا راک سورا بے شک یہ بن پڑھے پڑھا دے دیں بن کنم کافی دیں دلوں پہ ایمان لکھتے دیں ان کا کتاب کوئی پریس نہیں لکھا جاتا یہ ہے راز خدا کا وَعَنَا سِبْلُهُ ہُو مانا خدا کے ساتھ وَعَنَا سِبْلُهُ اے بندہ تو راز ہُو میں ہو جا تو میں رب تیل آس ہو جاؤ وہ کامل ولی ہیں جو پوری پوری فنا پر اللہ میں فنایت رکھ کے آئے پھر ان کی زمان ان کی زمان خدا کی تنکہ بن جاتی ہے اے ذکر والے باطنوں وہ چیز ہے باطنوں وہ چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہم وہ پڑھ نہیں سکتے وہ حرف مقدد قرآن آتے ہیں حرف مقدد ہر صورت کے پہلے حرف مقدد آج تک کسی علمہ اس کے ترجمہ نہیں کر سکا حالانکہ یہی حرف قرآن پا کے آیات میں ہے جو حرف اب حرف مقدد یہی حرف تو آیات میں نہیں میں ترجمہ دکھا جاتا ہے جب حرف مقدد کا لکھا جاتا ہے کہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے اٹھارہ بس خدا کی ذات کے ساتھ حضور کا میران تھا اذا قابقہ اسے کمان کی بل چھاتی کے پھلا کی سینے سینے سے تمام ماہ یعون کا علم حضور کے سینے میں آیا چودہ لکھ صاحبوں میں جو حضرت عباقہ صدیق نے فراہی تھی وہیں کوئی پہنچنے سکا یہ سینے بسینے فیض آ رہا ہے جتنی جتنی فنایت اللہ والے سے فناف شیخ میں خانی کلی اجازت لے کے مجاز آئے ان کے تارمان تارم مولا حقید رکھنے آ لے جتنی جتنی محبت رکھی اتنی اتنی نعمت اتنی نعمت رکھو گے یدخلل ایمان فی قلوبے جب داخل ہوتا ہے ایمان کرب کے اندر رطان اللہ غفور الرحیم پھر صحیح نے کبیر گناہ بخشی جاتے یہ تو کہیں نہیں لکھا قرآن بار میں کہ ہزار نفر پر گناہ بخشی جائیں کہیں دکھا اتنی عبادت کرو یا یہ کچھ کرو تو کلاہ بخشی جائیں جب داخل ہوگا ایمان کرب کے اندر وقان اللہ غفور الرحیم سارے کلاہ بخشی جائیں ایسے کروارے امت محمد پیر بھائیوں یارت لندلی بن باطل کا جو تارم عقیدہ محبت جتنا رکھتا ہے اتنی اتنی ان کو نعمت دیتے ہیں بند پڑھے پڑھا دیتے ہیں ہاو ہاو ہمارے اندر کے ظالم نفس بیٹھا ہے یہ ظالم نفس ہمل اندر بیٹھا ہے اے ذکر والے میرے پیر فرمایا شیطان سے بڑا دشمن ہے جو اندر نفس ہے تو ہمارا دشمن ہے شیطان کھڑا دشمن ہے نفس ہمارا منعروں کے دن میں جیسے خون دورہ کرتا ہے اسی طرح ہمارے اندر وہ ساکھ پلش کر رہا ہے یہ گھر کا دشمن ہے یہ گھر کا چور ہوتا ہے باہر کے چور سے زیادہ ہو جاتا ہے نفس ہماری ہر چار سے واقعوں میں ہم سے گناہ کرواتا ہے تعبیداری شیطان کی قربت ہے جو روح حکومت کرتا ہے دل پہ تو تعبیداری اللہ حصول کیا ہوتی ہے جن ذکر والوں کے قرب حصول تحت آکر اللہ ہمارے فرما دے ان کے بدر کے آزا روح کے تابع ہوتے ہیں جو دل میں ذکر خدا نہیں کرتے ان کے بدر کے آزا نفس کے تابع ہوتے ہیں ذا بران پاکتے ہیں واضح سمجھایا قتل کروا نفس ہمارے کو ہوئے خیرے جو من دیارے کو تم گھروں میں بیٹھ کے نفس قتل نہیں کر سکتے نکلو گھروں سے زدیقی کی طلاز کرو کامل ملورہ کی طلاز کرو جو ہمارے نفس کو قتل کریں مرددے کو زندہ کریں جن کے نفس ہمارے مطیق فرما بردار ہو جاتی ہے نفس قتل ہوتے ہیں مطمئن ترجری رادیتم مردی ودخولی فی عبادی ودخولی جنت ذا بران پاکتے ہیں جن کے نفس اللہ وارے دنیا پہ قتل کرتے ہیں مطیق فرما بردار کرتے ہیں کیامت کے دن جیسے قبروں سے نکلے گے یہ بیزان پہ نہیں جاتے ہیں اللہ پرسلا پہ نہیں جاتے ہیں مخفی مخفی خدا کی ذات منابی کر کے کہتا ہے تو مخفی جاؤ ودخولی جنتی داخل ہو جاؤ جنت میں تمہیں میزان پہ نہیں کیونکہ آپ نے دنیا پہ نفس کو غدر کیا مردہ دن کو زندہ کیا اللہ وارے سے جن محبت کی اخلاص دن سے تابدار کی ابھی آپ کو میزان کی ذات میزان پہ تو وہ جاتے ہیں جو نفس کی تابداری کرتے ہیں حساب کتاب دون سے جو نفس کی کہنے پہ چاہتے ہیں ایک نفس غربامہ نبی صدیق بغیر کا نفس ہے ہر چیز گربان کرو گئے دوسرا نفس مقی فرمان کردار جو مراد مرید طارق ہے نبی کے صحبت میں ایک اشرب بشری صحابی کے جیتے جیتے جنت کی بشار میں اور دوسرے تھے صحابی جو فرمان کے بعد ایک بال برابر میں قدم آگے پچھنے اور تیسرے تھے منافق صحابوں کی شکل میں صورت مسلمانوں میں میر جنگل اور انگرالی طارق و کافر سے تھا وہ تھے منافق ایک منافق دوسرے صحابی اور پہلا نمبر اشرب بشری تو اسی طرح نبوی فیض ہے یہاں میرے پیئر فرمایا لکامل ولیوں کے صحبت میں تین قسم کے تعلق ہو گئے ایک مراد ایک مرید ایک مرید مراد وہ جس کو فرمان کرے کی ضرورت نہیں اشارہ نسیب صلی اللہ دبائی کر جانا مرید وہ ہے جو فرمان کے بعد تدہ ہم آگے پیشے نہیں رکھتے یہ بھی بخشے جاتے ہیں مرید وہ ہے جو حکم ہو جائے فقیر یہ کام نہ کرنا بہانے کر کے وہ کرتے ہیں اللہ مالکہ صورت میں تین قسم کے تعلق ہونے ہیں سکول میں ماستر پڑھاتا ہے سارے کے پاس نہیں ہوتے تھے کوئی ایک نمبر کوئی دو نمبر نہیں کوئی فیل ہوتے ہیں کئی پڑھ کے ڈگینیاں آسو گھر میں دیکھیں چپڑا سی نہیں بڑھیں کئی ماشتر بنے کئی آفیزن بنے کئی جھانو گے رہے پڑھتے تو سارے ہی سکول ہیں وہ ظاہر کا سکول ہے یہ باگر کا سکول ہے دنیا آتی ہے میرے بیئے کے پاس کنوں نے کیسے دیکھا کنوں نے کیسے دیکھا کنوں نے کیسی محبت رکھی کنوں نے کیسے محبت رکھی کئی مراد مرید چلے گئے کئی مرید مہ رہتے رہے جیسے میرے پیر فرمایا گھڑے بھرن سہی لیاں تے رنگوں رنگ گھڑے بھریہ اس کا جانیے جس تا توڑ چڑے کونے پہ سہی لیاں گھڑے بھتے بھتے دھوکر آئی گھڑا ٹون گیا آیا ذکر کرنے پہلے دن مبایس چوری ہو گئے جتنی چوری ہو گئی بیت کانوں میں چلا گیا کئی کھڑے فیض کے بھر کے گئے رسلے بھی مخالے میرا تان چتر کی بیت کانوں کو گیا کنوں نے سالوں کے سام ذکر کیے فیض کا گھڑا بھر کے گھر کیا گھنامجی پہ رکھتے دھوکر آئی ٹون گیا کنوں نے سالوں کے سام ذکر کیے مرنے کے تین کریم کے شیطان نے اس کو کچھ تھی تس ہی ابھی بیت کان ہو گیا بے ایماروں کے بن جا کئی لاکھوں سلامت گھڑے فیض کے بھر کے حضور کے حضور میں جاتے ہیں بھریاء اور سنا جہاں نہیں ہے جس کا دوڑ چڑھے کبھار آمی لگاتا ہے بٹی کے برطر ہزارہ کسر برطر ہوتے ہیں کئی بکے نکتے ہیں کئی کرڑے ہوکے ٹوٹ جاتے ہیں کئی فیلے ہوکے کام کے نہیں یہ بھی عشق کی اڑاہ بٹھی چلی ہے انہار سنو کے عشق محبت کی جو اگ بڑھ رہی ہے ہر ایک محبت سے چھلانگ مار پچھا کئی سفت ہوگی ہے کئی محبت حق سے زیادہ رکھی بے عشق کی ٹوٹ گئے کئی پک کے پاس گئے جو پکا ہو برطر مٹی کا سولارے کے بزار چپڑے کے بزار میں بٹکا ہے میرے پیئر فرمایا کونس نسازم دو گلالا ہر کن پر لگے لان بگارے نرسی میرے پیئر فرمایا یہ مٹی کاری گھر کی مارکہ گبھار لے کے آیا کٹ کٹ کے کیکا بنا کے پیرے بنائے پیرے چک پہ تھپڑی سے کٹ کٹ کے تیار کیا پیالا بنایا مٹکا بنایا پادری بنائی ہزارہ کسر بنائے دھوک پہ رکے سکا گے پھر آگ میں ڈال دیا جب پک کے جب پک کے جار ہوا وہ مٹی تھی بیتا ہے اب پیالا پچاس پر مٹی کھا ہے توفے میں منا انہاں والے کو انہاں والے نے لگوں پہ رکھتے پانی پیا اگر یہ مٹی مارے نہ کھا بھی تو یہ پیالا بنا پادری بناتی کچھ نہ بناتا مٹی اگر زبان لکھتی اعتراض والی تو پھر بھی کچھ نہ بناتا جو اعتراض رکھے خطرے کرے وہ بھی طالب ولیوں کے دفتر بھی نہیں جاتا جب مٹی مارے کھائی پھر یہ مٹی قدر قیمت کر گئی سور پہ مٹی کی کناری پلتی ہے بٹکا مٹی کی دو سور پہ جب مٹی نے مارے کھائی کبھار کی تو پھر بردن بڑی یہ نفس اندر بیٹھا ہے نفس تو تمی ہوئی ساتھی ہوئی تہا جہاں تقوی کی پابا دی دیکھے سوست ہوگی پیتھا اس کی اڑاہ دیکھے تپس دیکھے پیچھے آگیا جب تک یہ نفس امارہ قتل نہیں ہوتا تو اس شریعت کی تابداری کی لذت کنب میں نہیں پیدا جو یہ جاں محبت کا پیتے ہیں اس کے الہی کا وہ کسی دل کے ساکھی نہیں ہوتے یہ محبت 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 ایسے ایسے ہستی والے جور حضور محبوب رسول چھوٹ رہے تھے پیداز کے ساتھ دو ساتھ رمضان شریف محبت 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 میں اس کا فیض اس کی صورت سیرت کنک رگی محمد کی طرح اچھنا پہ چال چل تمام میری سنتیں ادا ہوئی جیسے حنور کا سینہ چاپ کیا گیا جب علی نور پہ نور پکی نے گیا حضور محبت محبت جب کی ولادت ہوئی تھی ماں کے فیر سے سینہ چاپ تھا خدا کے نور سے پہلے دو مدل سرکار بکی اچاری میرے پیر بکی میرے پیر اپنے مخالف دے حضور مدل سرکار کی اپنے مخالف سرکار 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 پوری پوری میرے پسک چلے ایسے کروالی ہم کسی رسمی پیر کے پیچھے نہیں ہم نائب نبی اللہ وقت کے امام الاولیاء دنیا کے منیوں میرے پیر کا قدر کرو مطا کر کے ننا اتھانی پڑے آج جو قدر کروگے مرنے کے بعد آپ کا قدر یہ ہوگا من النفی والصدیق والشوہدائی والسوالہی حسب اکرائی رفی یہ قرآن پاگ ہے اے زندہ در ذکر والے آپ قیامت کے دل حشر کن کے ساتھ ہوگا لپیوں کے ساتھ ستیق بھگیوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ حسن اولائق رفی کا ایسے کرنے والے کیجے کیجے میں آنے آپ رفی دوست بنائیں میدان محشر میں کوئی غبرہ نہیں ضرور تھا یہ آپ کے رفی کو مرنی گھڑی تک عقیدہ صلاح ہمار بات چیز مہا کی آدھ رفی ہمار ہمار گھڑی گھڑی گھڑی